موسیقی اسلام علیکم خواتیروں حضرات پیش خدمت ہے آج کا اسپحال میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم اور ناظرین ہمارے فنکاروں کو حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر ہندوستان میں ملنے والی دھمکیوں پر ہماری معروف آدھاکارہ میرا ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں آئیے آپ کو سیدھا وہین لیے چلا میڈم آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہنگامہ کرنا ہے ہنگامہ کرنے کا اس لیے کہا تھا کہ ہنگامی پریس کانفرنس لگے آپ لوگ تو باز ہی نہیں آرہے پلیز پلیز تو آپ نارمل پریس کانفرنس کیوں نہیں کر رہی ہیں ہنگامی پر کیوں اضرار ہے ماما نے کہا تھا کہ کم چھکتے رکھنا ہے آپ لوگوں نے ہنگامہ ہی شروع کر دیا پوچھا بھی نہیں ہے کیا پینہ ہے کیا منگوائیں ٹھنڈا منگائیں گرم منگائیں بتائیں بتائیں کیا منگوائیں آپ کے لئے؟ ظالمہ کو کککولا پیادے میں سنگید کی صرف کیا پینگی؟ کیا منگوائیں؟ میرے لئے تو بلیک کافی منگوائیں اور میری ماما کے لئے دو گلاس لسی منگوائیں اچھا یہ بتائیں میرا جی کہ آپ کو بھی ہندوستان کے جو انتہا پسند ہے ان کی طرف سے کوئی دھمکی شمکی ملی ہے؟ نوٹ ون مینی مینی مجھے تو ان سٹوپڈ انتہا پسند ہندووں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ انگریزی کے ساتھ کرتے ہیں خبردار ساتھے ہندی نل کیتی ہے ویسے میں ماف کیجئے گا گبرائی نہیں ہوں میں یہاں پہ انکل موڈی کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ سم شیم دو کم از کم آرٹسٹوں کے ساتھ یہ دھمکیاں میز ایٹیچوڈ نہیں ہونا چاہیے آرٹسٹ تو سنسٹیب ہوتی ہیں مگر اپنے پاکستان کے لئے اگر ہم نے بھی پھر اس طرح کئی رویہ اکتیار کیا نا تو ان کی ساری ائر آؤٹ ہو جانی ہے ائر آؤٹ ہو جانی کیا مطلب ہے؟ واہ نکل جانی ہے نا یہ ہمیں اتنا بھی سنسٹیب نہ سمجھیں میں اللہ دی رحمد رحمد رحمل آپ دن دن ال خروڑ توڑ لئی نہیں ہوں میڈم دانتوں سے خروڑ تو سب توڑ لیتے ہیں توڑ لیتے ہوں گے مگر میں کڑا کڑا کی آواز بھی نہیں نکل لے دے چاہیے وہ کیوں؟ پنجابی چوندی ہے نا کڑا کڑا کیا آپ کو پتہ ہے I don't like پنجابی میں انگلیش بولتی ہوں اور انگلیش میں کڑا کڑا ہوتا نہیں اچھا میرے جی وہاں کے ان تابزان زندوں نے تو فواد خان کو اور پاکستان کے دیگر جتنے ایکٹر ہیں ان کو دمکیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ نگل جاؤں یہاں سے کیا کہتی ہیں آپ؟ یہ ایکٹرز سے کہایا یا سنگرز سے بھی کہہ دیا ہوں؟ نہیں سنگرز کو بھی کہایا شفقہ تمانت علی کو بھی دمکی دی ہے انہوں نے دیکھیں سب سے پہلے تو میں پھر انکل موڈی کو یہی کہوں گی some shame do اور آرٹسٹوں کو میں صرف اتنا کہوں گی کہ کیا ضرورت ہے انڈیا جا کے انڈر دا ٹیبل کام کرنے کی میرا مطلب ہے تھلے لاک کے قدلی کام کرنے فواد خان کو اگر انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا چھوڑ دو تو فواد فوراں ادھر آ جائے میرے بہت سے پروجیکٹ بن رہے ہیں میں اسے چانس دے دوں اچھو کون کون سے پروجیکٹ بن رہے ہیں آپ کے؟ بہت کچھ بن رہا ہے میرا ہاؤسپیٹل بن رہا ہے میری ماما کی دونوں آنکھیں بننے والی ہیں میرے گھر کے پیچھے بکرا باندھنے والا کمرہ بن رہا ہے بہت کچھ بن رہا ہے میرا مزاق بن رہا ہے اس میں آکے حصہ لے فواد کیا ضرورت ہے وہ در کے کام کیا جائے اور دوسری میں اپنے پاکستانی آرٹسٹوں کو یہ ایڈوائس دوں گی کہ وہاں سے آنے سے پہلے اپنی پیمنٹس کلیر کر کے آئیں جو کہ یہ انڈیا والے پیمنٹس مار لیتے ہیں میرا حلے بھی مویش باتنے چھتیسو روپیہ دے لے میرا جی چھتیسو فلم تھا دے گا تھا نہیں میں پاکستان و دیسی کی اولیا کے گئی سا میں فلم سٹار میرا ہوں کو مائی کیوں والی نہیں ہوں یہ بتایا نا فلم کے تھے چھتیسو روپیہ چھتیسو فلم کے میں ہاتھ ہلی فلم چھ کام کیتا ہے پھر فلم کے چھتیسو کیسے ہو گئے یہ کنوینس نے دی انہوں نے مجھے مجھے جب شوٹنگز پہ بلاتے تھے تو میں کہتی تھی کنوینس بھیجیں تو کہتی تھی رکشک رہا کہ آجو میرا جی ہم خود کرایا دی دیں رکشے کا بنا ہوا چھتیسو فلم تو میں نے ان کو کمپلیمنٹری کر دی تھی میرا جی دیکھے نا یہ فواد خان نے اتنی وہاں جایا کہ میند کی ہے کروڑوں لوگ ہندوستان میں اس کے چاہنے والے ہیں لیکن چند انتہا پسند اس کو نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ جسٹیفائٹ تو نہیں ہے ہیں یہ ایسے لوگ جنید آپ کو میں کیا بتاؤں یہ جو میں نے فلم کیا انڈین نظر یہ کیوں نہیں نظر آئی میں نے جان بوجھ کے اس میں ویک پرفارمنس دی تھی مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اچھا پرفارمنس کیا فلم ہٹ ہو جائے گی تو یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے پھواد کو بھی میں یہی مشورہ دوں گی کہ ان سے بدلہ لینے کا یہی طریقہ ہے انہ دی فلم اچھ کاسٹ ہو کے پیڑا کم کر کے ناس ساب ہو اچھا میرا جی یہ بتائیں اگر آج آپ کو فلم کی آفر ہوتی ہے ہندوستان کی طرف سے تو آپ جائیں گی یا نہیں آج کا دلیا اتریا آج دیو نا نو انہا گوسا چڑی میرا جی اینڈیا والے ہمیں پھوکیاں تڑیاں لاؤ دینے کبراو نا آسا کوئی چوڑیاں نہیں پائی ہو گیا تو چوڑیاں پامی بھی نہ تیری میر بھائی چوڑیاں ہوں دی انہیں رکین کہ تیری کلاہی تھی چڑھ کے تھی انہا دے بیڑے گھر کو جائے سہی تا نو کام نہیں دندے کام دی گال کردے نہیں تو دور پرے کردے ایکسکیوز بی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے ان کے کام کی I have no time for India اچھا اس کا مطلب ہے اگر آج آپ کو آفر ہوتی ہے تو آپ نہیں جائیں گی دیکھو جنید میں کوئی ڈھرتی نہیں ہوں اس انکل موڈی سے یہ اگر مجھے آفر دے میں جاؤں دلیری کے ساتھ جاؤں میں ماہ کام کرنے یہ جو انڈینز انتہا پسند ہے جو ears open کر کے میری بات سن لے اگر میں ادھر فلم کرنے گئی نا انہوں نے انتہا پسندی دکھانے کی کوشش کی تو میں نے پھر فلم کے گانوں میں انتہا پسندی دکھا دی نہیں ہے شوخے دیکھیں نا ذرا فواد کیوٹ پیچارا انوسینٹ ہے تو اس کو ڈرا رہے ہیں میں فواد کو بھی یہی مشورہ دوں گی آئندہ جائے تو مجھے ساتھ لے کے جائیں ہاتھ ہلکا رکھیں وہ شادی شدہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ میرے بڑے بھائیوں جیسا ہے بڑے بھائیوں جیسا ہے آپ پانی جنہوں تاڑی پھالی فیلم آئی زینا اوہ لی جمعہ میں نہیں زینا اگر وہ لیٹ تھا تو میرا اس میں کیا قصور ہے مجھے تو فلم مل گئی تھی میں نے تو ٹائم پہ کرنی تھی اچھا میرا جی یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں انڈین نوویز کی نمائش ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے کیوں یہاں پہ قطعی طور پہ کوئی انڈین فلم نہیں لگنی چاہیے وجہ چونکہ کسی انڈین فلم میں میں نہیں ہوں لیکن آپ نے ایک فلم کی تو تھی نظر اسی کی وجہ سے تو مجھے غصہ ہے کیوں ایسی میرے کولن نظر کر آئی نہیں وہ نظر ہی لاک گئی اچھا آپ کی فلم نظر کتنی دیر میں اتر گئی تھی جتنی دیر میں جرابیں اتر جاتی اتنی پوری تھی پھل ایکسکیوز بی میں جوکس کر رہی ہوں اچھا اچھی بلی چلی تھی سترہ ہزار کا بزنس کیا تھا اس نے ہمیں کہہ رہے ہیں سترہ ہزار تھا اسی سے سنے اوہ بالکل بھی چلی فلم نہیں سی نے چلی سینیمی چپکاوڑی سمو سے تے بیک کی رہے سامنے یہاں ملیں ایک چھوٹا سا بک پہ ہمارے ساتھ رہے گئے ناظرین عوامی مقامات اور خاص طور پر گرلز کالجز اور سکولز کے باہر لڑکیوں خواتین کو حراسہ کیا جانا ان کو تنگ کیا جانا ایک عام سی بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ اس روجان میں کمی واقعوں افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں پولیس ریپورٹس کے مطابق تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے آج حسبحال کے اس علامتی کٹیرے میں کھڑا ہے پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے والا ایسا ہی ایک عباش نوجوان ہو جی گرفتار تو ابھی اس کو میں کروں گا ابھی تو میں اس کو لڑکیوں کے کالجز کے آگے سے لے کے آئے ہوں کیا کرنی جاتے ہو لڑکیوں کے کالجز کے سامنے سر میں ادھر اپنی تائی کی بہن کی بیٹی کی سہلی کو چھوڑنے جاتا ہوں کیوں جی؟ سر جھوڑ بول رہا ہے کام ہے کالجز کے سامنے کھڑوں اس کے پاس کھڑوں دیکھیں اور میری بات سنو تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ جن لڑکیوں کو تم چھیڑتے ہو تنگ کرتے ہو ان کو تو کرتے ہو سو کرتے ہو تم کتنی ہزاروں لاکھوں بچیوں کا مستقبل تباہ کر دیتے ہو ان چند واقعات کو بنیاد بنا کے کئی بچیاں یا تو اپنا تعلیمی سلسلہ چھوڑ دیتی ہیں یا ان کے ماں باپ ان کو سکول اور کالجز سے اٹھا لیتے ہیں جی سر وہ سر ماں باپ کے بعد تو فیصے نہیں ہوتی ہیں اس لیے وہ ان کو سکول سے اٹھاتے ہیں جی باشی پا جنید اتنی ان کی سوچ ہو تو یہ اس طرح بے حیاؤں والا کام کریں صحیح تم کبھی بھی یہ گلز کالجز یا گلز سکولوں کے سامنے کھڑے ہوئے اس طرح کے بتمید اور شوہے لڑکوں کو پوچھ کے دیکھو کبھی بھی کوئی اچھا یا پڑا لکھا یا کسی اچھی فیملی کا لڑکا نہیں ہو سوالی پیدا نہیں ہو آپ اس کا انٹرویو کریں یادہ سے یادہ یا وہ پتل کے گلدانوں کے پیندے بناتا ہوگا یا کسی کیبل اپریٹر کا پاوڑی مین ہوگا کیبل اپریٹر نہیں اوپر چڑھتے تو بچہ پاوڑی پکڑ کے گھراتے ہیں یا پھر یادہ سے یادہ اس کا وڈہ پراہ سعودی ارم میں کہیں میند مجدوری کرتا ہوگا ارہی تر بتاتے وہ یہ ہے کہ سعودی ارم میں میرے وڈہ پراہ نے باغ لیا ہوئے کھجوروں کا حالانکہ پتہ کرائیں تو پتہ چلتے ہیں وہ وچارہ کسی کے باغ میں کھجوروں کو تھیلے چڑھاتا ہے یا میری بات سنو اس غلیظ بیماری کا تعلق کلاس سے نہیں ہوتا بڑے بڑے امیر خاندانوں کے چشموں چراغ بھی اسی بیماری بد میں مبتلا نظر آتے ہیں لو میرے ساتھ شرط لگالے وہ بھی کوئی جدی پوچھتی دورت مند لوگ نہیں ہوگئے کوئی خاندانی نہیں ہوگئے ان کا بھی تم پتہ کراؤ گے تو یادہ سے یادہ اس کے لڑکے کا والد یا پھر بہت چھال مارت اس کا دادا اس کی لا ایمن سناریوں کو کالا رنگ کرنے کی پٹھی نکلے یہ پولیس آفیسر ہمیں بتا رہے تھے کہ اس نوجوان کو انہوں نے چوتھی مرتبہ اسی الزام میں گرفتار کیا سار یہ کسی اور کو پکڑ نہیں سکتا اس کا مجھ پہ آتھرمہ ہو گیا ہے تو میرا تجھ پہ آتھرمہ نہیں ہوا تیرا بے حیائی پہ آتھرمہ ہو گیا ہے سار جی اس کو پکڑ کے ایک دفعہ میں نے لٹریشن کی ہے یہ پھر بازنیا ہے کالج کی لڑکیوں نے پکڑ کے اس کو ایک دفعہ تھپڑ مارے ہیں چپیڑے مارے ہیں یہ آگے سے کہہ رہا ہے باجی میں نہیں ہوں اگرے دن پھر تیار ہوگے انہی باجیوں کو لیے کھڑا پھر جناب کالجی کے چوکی دالوں نے پکڑ کے اس کی ٹنٹ کی ہے یہ پھر باز نہیں آیا والا لی پورے آئے نہیں اینے اینے آئے نہیں پھر اتھرمہ ہو گیا آگے ایسے بے حیار بے حص ہوتے ہیں یہ لڑکے ایک بغیر کی تو یہ پھیلائی رہے ہوتے ہیں ان کو ساتھ یہ حساس نہیں ہوتا کہ جو بچیرے بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں وہ گھر کے والد ہیں ان کے وچارے پینڈ پرا جو ہوتے ہیں صرف ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آمان سے وہ وچاروں کا خرچہ دونہ ہو جاتے ہیں کسی نے رکھشہ لگوا کے دیا ہوتا ہے کوئی پراہ وچارہ نوکری چھٹ کے پینڈ کو لے کر یونیوریٹی جا رہا ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر نہیں کرتے نہیں کرتے پیدل نہیں جا سکتے وہ کرتے ہیں یار رستے میں یہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی چولٹا کر جائے گا یہ صحیح کہہ رہے ہو کہ اس طرح کے عباش نوجوانوں میں سے آہستہ آہستہ غیرت اور شرم کا مادہ ختم ہو جاتا ہے ہاں جی دیکھو نا جا رہا وہ اپنا پولیس آفیسر صاحب جو ہیں آپ کو گسام تو نہیں لگا میں نے آپ کو آفیسر کہا میں بھی دل دل میں ڈر رہا ہوں دو دفعہ آفیسر کہہ دیا مجھے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو مارا پیا پکڑ کے ٹینڈ بھی اس کی ہوئی ہے مگر پیرو دریجا وہ تم دیکھو نا کتنی شاند سے کھڑے کہ ایسے ڈبل سیچری کر کیا ہے سیدھو کہ کھڑے ہو یہ کٹا رہا ہے کچھ شیمپو کی مشہوری نہیں کر رہے تم سیدھو کھڑے ہو سیدھو کہ کھڑے ہو ناب لے نا میرا تم نا ناب تیرا کفن سل لے دیکھو یہ رہا کیسی بشرمی کے ساتھ آنگے سے بحس کر رہا ہے اچھا ان کا اپنی بے حیائی کی وجہ سے اپنے کروں میں یہ حال ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی تو مشہوری ہوتی نا یار جلیل کون یار وہی جلیل جس کا والد واپڑا میں لگا ہوا ہے یار کون سا یار یار جلیل ہاتھ دو گئی ہے وہ پیلے گار والے اچھا اچھا ان کے مطلق پوچھے نا یار کون اجمل یار اجمل اچھا دی پہنگ دی ہے بلیاں کھانے ساں میری بہن کی بلی آنکھیں نہیں ہیں وہ لینز لگاتی ہے ہاں جی فل بے حیائی ہوتے ہیں بچہ اس نے دوسری کی ماں بہن کی عید نہیں کرنی اس کی اپنی کی کہا رہنی ہے او یار اس کو پکڑ کر ہی در لے آو بس او یار تو آپ ادھر آجا تو تھتھا ہے او تھتھا کیا مطلب وہ سبان سے چلتا ہے اس کا مطلب ہے گفتگو میں نہیں چلنے پھرنے میں تھتھا ہے صاحب جی میں لنگڑا کرنا سی ایوی وجہ تو میرا دماغ خراب ہوئی ہے اس قدر ان کی بے حیائی پھیل گئی ہوئی ہے کہ کچھ دیر پہلے میں نے اخبار میں کوئی ریسرچ پڑی تھی کہ یہ شاپنگ پلازا اور یہ عمامی پلیسز جو ہیں وہاں پہ چھپی فیصد لوگ کسی مقصد کے لیے گئے ہوتے ہیں کوئی شاپنگ کے لیے یا زہر ویر کرنے کے لیے ورنہ چوتر فیصد جو اس طرح کے نیش ہے نا جی وہ اسی کام کے لیے خواتین کو تنگ کرنے کے لیے لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے جاتے ہیں اور سر کلے جا کے پھینٹی کھا لیے ہائے 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 عمام سے میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے یہ جو ٹولیوں میں بھی پھرتے ہیں نا ٹولیوں کی ٹولیوں کو اندر بند کریں اور ان کو چھترول کریں اس طرح کی کہ ان کو کوئی شرم ہیا ان کی شید جاگ پڑے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جب تک کسی بھی قوم میں خواتین دلیر نہیں ہوگی اعتماد کے ساتھ بار نہیں نکلیں گی پڑھنے کے لیے کام کرنے کے لیے اتنی دیر تک قوم ترقی کاری نہیں سکتی ویسے صرف خواتین کو حراسہ کرنے کے حوالے سے قانون سازی ہوئی تو ہے جی ہوئی تو ہے اس پہ عمل درامت بھی تو ہو نا ابھی تک تو کالجوں سکولوں میں خواتین وچاری ہیں اسی طرح ان چبلوں کے آتھوں تنگ پڑی اور اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو یہی سزائیں کہ جی ٹنڈ کر دی دو جوتے مار دیئے یہ بھی دلیر ہو جاتے ہیں بلکہ ان چھوٹی چھوٹی سزاؤں کی تو اب ان کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے اب تو ان جیسے چبلوں نے خود ٹنڈ کرانے ہی ہو نا تو پیسے بچا لیتے ہیں ادر جا کے کسی لڑکی کو چھیڑ کے ٹنڈ کروا لیتے ہیں وہ جی ٹنڈ پہ بھی کرنے گا جو میں وہ بھی اس رہے نا نہیں پلاسنا کرنے گا پلاسنا پلاسنا ٹنڈ کریں گا ایڈی تو دو سو بھی بولڈ دی ٹنڈ کرنی کبھی یہاں ملے نا ایک چھوٹا سو بک پا ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا بھائی جن مسئلہ یہ ہے کہ میں تو سمجھا سمجھا کے تنگ آگئے ہوں لیکن میری تو یہ خاتون ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے پرابلم یہ ہے اس کو سمجھاتے رہے ہو تو یہ خاتون بزد ہیں کہ ان کو اپنے شوہر سے وہ جو در تشریف رکھیں انتہائی شریف النفس قسم کے بندے ہیں کون سے طلاق چاہیے ان کو خلا چاہیے ایسے مرے کس لیے طلاق لینے تھے ان کو طلاق لینے کا عبال اس لیے چڑھا ہے وہ پچھلے دنوں دنیا کے امیر ترین شخص جو ہے بل گیٹس اس کی جو بیوی ہے ملنڈا گیٹس اس نے جو عدالت میں دعویٰ دائر کیا ہے شوہر سے طلاق لے کے تو اس کے نوے فیصد جو اساسیں ہیں وہ حاصل کرنے کے تو ان کو بھی یہ گمان ہے کہ اپنے شوہر کی جائدہ آدمی سے ان کو اچھا خاصا حصہ مل جائے بل گیٹس کی جائدہ جو ہے اس میں اس کو ارمو ڈالر مل لے اس کی بیوی کو تو آپ نے اس سے طلاق لے کہ کیا اس کا کھوتا دادہ کر لے صحیح جب میرے اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو نکاح نامے میں اس نے لکھا تھا کہ میری دو فیکٹری گیا ہے اگر میں تمہیں طلاق دوں گا تو فیکٹری ہوگی مالک بھی تم ہوگی نہیں تو پھر شادی کے بعد تم نے دیکھ ہی لیا کونسی فیکٹری ہے اس وچارے کی کونسی اپنے کار کی ڈیوڑی میں پرانی اخباروں سے لفافے بناتا ہے وچارے آتی جائدہ آتی ہوئی نا بڑی جائدہ جی ہلکی جی بارش ہوگی جائدہ ساری کلی رو جائدہ جناب ڈیوڑی بھی اپنی لفافے بھی اپنے پھر اونا لفافے جی پتھر کنی کنی قیمتی چیز پہنی ہے بلکل ٹھیک ہے پانچ پانچرے پییدہ سموسا شیرے آلیا جلیبیاں سروں سے تیل آلے پکاوڑے اخباری لفافوں میں کیا پڑ سکتا ہے مجھے یہ بتا ہے کہ آپ کو پنے شوہر سے اختلاف کس بات ہے صرف آپ جائداد کے لئے طلاق لینا چاہے بتمیزی کاردہ جی میرے نال دو ہماری ہیں میں نوڈنڈیا نال مارے ہیں آئے آئے یہ تو واقعی بتمیزی عورت کو مارنا تو یار بڑا بڑا یلم ہے شرم نہیں جاتی تمہیں میں ماں پیوں دے گھار چلی گئی ساپڑے ہفتے بعد ہی پیچھے میں نو منان آگئے چلک کوئی گاڑ لیں پھر بھی خانگ دے تمہارا ماف کار دے ماف تے میں کدوں دے ہی کار دیتا ہے جناب میں وہ تو میں نوڈ پیار نہ لیا لاری اڈے لیا کے میں نوڈ پھر کٹن لاغ پی یار تمہیں بھی بیسے شرم ہے یاری آتی لاری اڈے بیوی کو کٹ رہے چلک کو رو میں تو چگڑے ہو جاتی ہے اس طرح بیاروں میں بیغمات پہ یلم کرتے ہیں کتنی دیر مارا ہے اس نے تمہیں ادھے گھنٹے میں نوڈ ماریا ہے باس لا تلاک لو ایسے لے تلاک نہیں ماں دینی کیوں نہیں دینی وہ اتنی تنگ آئی ہوئی ہے تم سے پھر اور جناب کوٹھے تو مدیاں کنے لاؤنی ہے بندرہ نو پٹھے کنے پاؤنے تم نے بیسے کو پٹھے ڈال لے کے لیے بیوی رکھی ہوئی ہے تے ہور جناب ہے تا بارش ہڑا گانا کروں نا یار کیسے بشرم بندے ہو یار تو او جی کرلو آرہ تو تے کردے کام کرنے نہیں اور کی کرنا ہے دیکھ لے یہاں اس وچارے کی ٹینشن بھی تو سچی ہے نا وہ کاؤنسا بیل گیٹس ہے یا یہ کوئی مرینڈا گیٹس ہے او کرلو آرہ تو اس کے ساتھ اس کا کار خراب ہو جائے مطلاق لے رہی ہے اس سے او جناب آلی ٹینشن آلی گلتے تندس ہی نہیں کیا یہ بھی لہر دی ممی لہر دا یہاں بھی ساتھا لہر ہویا یہ سرائکی کو ریکڑے ملے ہوگی اب باؤچی میرے والد صاحب سرگو دے نہیں تے والدہ میری ملتان دی ہے رہنیا سے لہر آہا جب پاجنہ سے کار کے لہر سیٹ ہوئی گئے ہیں تو اپنے کار کو سیٹی رکھو وہ جس خبر کی وجہ سے تم مطلاق لے رہی ہے نا مرینڈا گیٹس ہے بل گیٹس ہے وہ تو ارپتی لوگ ہیں ان کو تو طلاق سے کتنے پہہ مل رہی ہے مرینڈا اگر اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو بل گیٹس کے نوے ارب ڈالر کا نوے فیصد حصہ مرینڈا لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگر اس کو نوے فیصد نہیں بھی ملتا تو قانون کے مطابق اگر نصف بھی ملتا ہے پھر بھی کموں بیش پنتالیس ارب ڈالر تو ملے گا نا تو پنتالیس ارب ڈالر انسانی تاریخ کی سب سے مہنگی طلاق ہوگی ان کی تو جائدت اتنی بڑی ہے تو تو قادلی طلاق لینڈی ہے کپ نل تاڑی پرچ نی رہل دی جنگ نل تو اڑا گلاس نی رہل دا پورسی نل تو اڑا میز نی رہل دا جوتی دے ایک پہر نل تو اڑا دوجہ سلیپر نی رہل دا کیا تمہیں شاؤک چلا ہوئے طلاق دا بدا رہے تمہیں یہ لگاتا کہ اس سے پہلے جو مہنگی ترین طلاق کا حساس ہے نا وہ روس کے ایک بزنس مان کا تھا دمتری ریبل آف کا اور اس میں ایک بڑا زبردست بڑا دلچسپ پہل ہوئے کہ اس کی بیوی نے جینوہ کی عدالت سے جا کے طلاق لی تھی اور ریبل آف کی جو کل مالیت تھی اساسوں کی وہ آٹھ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر تھی اور چار اشاریہ چار ارب ڈالر اس کی بیوی کو ملے تھے لیکن عدالتی کاروائی کے دوران عدالت نے اس کو ریبل آف کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر تم اپنی تیرہ سالہ بیٹی بیوی کے حوالے کر دو اس کی یعنی دستبردار ہو جاؤ اس سے تو تم اپنے یہ جو فور پوائنٹ فور بلین ڈالر ہے یہ بھی بچا سکتے ہو اس نے کہا تھا نہیں مجھے اپنی بیٹی چاہیے اور چار اشاریہ چار ارب ڈالر اپنی بیوی کو دے دیئے تھے اوائے اوائے ہونسے نا تو تساں دو ہاں ہلے بھی میں لے دے کریانے آلے دا سا دے آنسا روپیہ دےنا میں لانت پانی ہے جہداد تے پراپرٹی تے زندگی چھ سکون بھی کوئی چیز ہوندہ ہے مجھے بات چنو طلاق کے بعد سکون پھر بلکن نہیں تجھے لبنا یہ تمہاری گلت فہمی ہوتی ہے خواتین کی کہ ماں پیو سمبھال لیں گے یا پین پرہ سمبھال لیں گے چار دن کی خدمت ہوتی ہے اس کے بعد خامت سے زیادہ لٹروں لٹری ہیرو ہو جاتی ہے یہ بھی ہماری خام خیالی ہے کہ ہمیشہ طلاق کے وقت شوہر کو بیوی کو پراپرٹی دینی پڑتی ہے جو دوسرے نمبر کی اس سے پہلی مہنگی ترین طلاق تھی اس کیس میں عورت نے ایک فرانسیسی عورت تھی ایلیس ویڈلسٹائن اس نے اپنے شوہر کو جو بار بار کمو بیش اس نے اپنی زندگی میں بائیس پلاسٹک سرجریز کروائی تھی اور اپنا چہرہ چہرہ بدل لیا تھا تو اس کو اپنے ایک عام بلکل اس نے آدمی سے شادی کی ہوئی تھی تو شادی کے کوئی بیس بائیس سال کے بعد اس کو ٹو پوائنٹ ٹو بلین ڈالر دے کر اپنی جان چھوڑانی پڑی تھی ہاں بیوی نے دیئے تھے شوہر کو نہیں تو وہ جتنی بھی جائدہ دو وہ رلا گیاں تھی اس سے پہلے بھی ایک جو تیسرے نمبر کی مہنگی درین طلاق دی وہ یہ جو میڈیا ٹائکون ہے فاکس میوز کا مالک روپرٹ مرڈاک اس کی تھی اس نے جب اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی تھی بتیس سالہ ازواجی زندگی کے بعد تو اس کو ون پوائنٹ سیون بلین ڈالر دینے پڑے تھے لیکن اس نے سبق نہیں سیکھا تھا اس کے بعد اس نے ابھی میرا خلال پچھلے دو چار مہینے پہلے چوتھی شادی بھی کی ہے میں یاد ہے روپرٹ مرڈاک اور اس افیر کے بعد اس نے بیوی کو بھی طلاق دے دی اور بلیئر کے ساتھ دوستی بھی چھوڑ دی تھی یہ تونی بلیئر وہ جس کا بچے کے خسے جیسے وہ دیکھنے میں بڑا دلور شریف آدمی لگتا تھا ہائے 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 اتنی اتنی مہنگی طلاق ہے اچھا یاد تمہارے پاس کوئی سستی طلاق نہیں ہے یہ تمہارے ساں اسے پیچاری تو دو وہ اسے لے لے سنجید کی ایک سستی طلاق بھی ہے اٹلی میں بیوی کو اس لیے طلاق دینا پڑی تھی کہ ان کو پتا چل گیا تھا بلکہ شک پڑ گیا تھا کہ انیس سو چوالس میں میری بیوی کا کسی کے ساتھ افیر تھا تو طلاق دیتے حالانکہ اس عمر میں صرف بیڑ دیتے میں کہتا ہوں جی کہ ایسی ایسی بخواس وجہ بھی سامنے آتی اطلاق کی کہ بندے کی ہنسین ہی رکتی یار ایک دفعہ میں نے خبر پڑی تھی کہ کوئیت کی ختون نے صرف اس لی اپنے کھاون سے طلاق لے لیا کہ جی یہ بڑا بیوکوف ہے میرا کھاون یہ کانٹے کے ساتھ مٹر نہیں کھا سکتا یہ مٹر روٹی کے ساتھ کھاتا ہے اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا بیوکوف ہے وہ عورت میرا مجازی خدا چھنڑ سمیت مٹر کھا جاتا ہے میرا دل تو کبھی نہیں چڑھا اس سے یا مٹروں سے یار وہ مٹروں کی بات کر رہے ہیں اس سے تو چڑھا ہی ہوا ہے خیر اس اللہ میرا اس سے دل کیوں چڑھے گا میں اسی گسہ چڑھا ہوا تھا اس لیے طلاق مانگ رہی تھی میرا تو چند جیسے خامد ہے دل لو چلو انکال آبادی لاکھا مانگا ایسے نہ مزاق کیا کریں ناظرین گیاں میں لینے ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بھائی جن حسبے ڈاک میں رائٹ اوے ایک واتس اپ میسج ہے آپ کے لیے اسلام علیکم حسبیال کیسے ہیں آپ سب میرا نام رمیل سعودی ارابیہ سے ریاض سے بلوگ کرتا ہوں میرا سوال عزیزی صاحب سے کہ اگر آپ کے بعد اپنا ذاتی رکشہ ہوتا ہے تو اس کے پیچے آپ کیا لکھواتے ہیں یعنی یہ نہیں کرنا کہ اگر آپ گاڑی خرید لیتے یا اگر آپ جہاں میں بیٹھے ہوتے اگر آپ کا ذاتی رکشہ ہوتا یعنی ایییی کو لیٹ ڈاؤن ہی کرنا ہے یعنی طور پہ بھی ایییی کو کوئی اچھے لیول پہ نہیں دیکھنا اپنے یا ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے جواب دو اگر رکشہ لوگوں تو کیا لکھواؤگے میرا خیال نہیں ہوں اگر رکشہ لوگوں تو یہی لکھواؤگے بیوی کی دعا جنت کی عوام نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی لکھواؤگے کار بھی جانے کس لیے بندہ اس سے گرمی کھا گے تو اپنا کار خراب کرے والدہ صاحب اب اللہ کو پیاری ہو گئی یعنی اب بیوی کیوں ہی دعایں ہوتی بیوی میں تب بچوں کی ماں ہی ہوتی ہے یعنی اس میں کیا ہے ہاں مگر واقعی میاہ کا علاوہ بیوی بھی بڑی دعایں دیتی ہے یہ بات نہیں ہے بیوی جو ہے نا اس کی دعا سے بھی ہوا آتی ہے ہاں وہ البتہ جنت کی نہیں ہوتی وہ کولےوں والے جیسی سے ہوا بودر سے جب وہ پکھا جال رہا وہ کولے پہانے کے لیے تو درم گرم ماری آتی وہ بھی ہوا آئی ہوتی ہے یعنی کوئٹہ سے رئیس جلال لکھتے ہیں السلام علیکم حسبحال وعلیکم السلام جنیس صاحب اور عزیز صاحب کی خدمت میں ایک سوال ارسال کر رہا ہوں جو پہلے جواب دے گا اس کے عزاز میں اپنے گھر پہ بلوچی سجی کی دعوت کا احتمام کروں گا سوال یہ ہے پانچ بجے دفتر میں آگ لگی چھے بجے سکول میں اور سات بجے گھر میں بتائیے ایمبولنس آگ بجانے کے لیے سب سے پہلے کہاں جائے گی چھتیس دفعہ یہ ہو چھو کہاں جب پانچ بجی ایمبولنس نہیں جاتی آگ بجانے لیکن فائر برگیڈ کی گھنی جاتی ہے پھر یہ ننہ منہ سوال میں ہی دیتے یار بڑا جواب دیئے چلو اب جل سے سجی کھا کے آؤ شاوش میرا خیال ہے یادہ سے زیادہ سجی کی پلیٹ اٹھارٹ رپے کے اوڑی ہے اور اتر سے کوئٹے کا کرایا تانگے پہ بھی بندہ جائے تو اٹھارٹ سو سے کاٹھنی لگے یار ان کی اگر اتنی محبت ہے تو وہ شاپر میں پیپ کر کے ٹی سی ایس کرا دے مجھے اوڑی بیوکوف نہ بڑا میں کوئٹے جام اگلے کین پائی جی تو ہی لیٹ پہنچیو دیگ موگ گئی مگر عزیزی صاحب اگر وہ ٹی سی ایس کریں گے تو کوکڑ تو خراب ہو جائے گا یار پلاسٹک کوکڑ پہ ہی دے وہ تو نہیں خراب ہوگا بڑی بیوز کو چاپی دے کہ تو اس کی مانگ سوگھلو بڑی بڑی آلائی فریتہ نہیں کرو کبھی کھا گا جاتے ہیں بارہ سنجی کھاتے ہیں اگلا خط سلاہو خط ہے نازم آباد کراچی سے نوید کمال لکھتے ہیں اسلام علیکم حس پیحات والیکم اسلام جناب چنیز صاحب اور عزیز صاحب آپ کا پروگرم بہت پسند کرتا ہوں کراچی ساحل سمندر پر میرا اپنا بزنس ہے ماشاءاللہ میرے پانچ اونٹ ہیں میں سیر کرنے والوں کو کراچی پر دیتا ہوں کبھی آپ پانچوں کراچی آئیں تو ساحل سمندر پر ضرور آئیں میں ایک پھیرے کا سو روپیا لیتا ہوں لیکن آپ سے پچاس روپے لوں گا وہی سجی والی دعوتی ہوئی یعنی پنجار میں کی بچت کے لیے پانچہ یار کرایا لگاؤ تم اپنے ویورز کی محبت کو بہت ایزی لیتے ہو یہ لوگوں سے سو روپیا ہم سے پچاس روپے عزیزی یہ ہم سے محبت کرتے ہیں یا ہمیں غریب سمجھتے ہیں بعد یہ تمہاری دوسری یہ سچی ہے غریب سمجھ کے محبت کرتے ہیں اور اس طرح کی محبت کرنے والے کھوٹ بھی بچارے گوری ٹیپ ہی ہوسکتے ہیں ورنہ بندہ اسے کہے گا یار اتنی جو تمہیں محبت چڑھی ہوئی ہے تو ادھر اسے ٹراک کرا کے اونٹ لادکے ادھر لے تو وہ یہاں چوٹا دو آگے تو واپس لے جاؤ اور جن صاحب نے یہ دعوت دیئے نا ان سے بدلہ لینے کا ایک ہی طریقہ کیا جی کہ اونٹ پہ غری کو بٹھا گے دو چکر لگو اونٹ بھی ہاتھ جوڑ دے گا اور یہ صاحب خود بھی نہیں تمہیں صاحب سے بدلہ لو نا گوری کو اونٹ پہ بٹھا گے اونٹ سے بدلہ نا نا لو تو مجھے اونٹ پہ بٹھاؤ گے تو اونٹ پہ بیٹھ جائے گا اونٹ ساری رہا گردن پچھے ہی رکھے ایک بار سے بیسری دیکھو اسلام علیکم اسبیال ٹیم میرا نام ناصر راجہ میں اس وقت لندن میں موجود ہوں جنید بھائی ایک دن آپ عزیزی کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیں اور خود عزیزی کی جگہ بیٹھ دیں کیونکہ آپ عزیزی زیادہ آج کال جھکتے لگا رہے ہیں یاد کر کے انہوں نے میسیج پڑھا ہے نہیں نہیں وہ کیمرہ کانشیس بھی ایک چیزی ہوتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہی نہیں تراتے ہیں اس کو کسی دن ادھر بٹھا کے گیلیس بولے سے لگا کے ہاں یہ ہے کہ اتنا سمارٹ نہیں یہ لگے گا یہ گرنٹی نہیں میں دے سکتا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی گے وہ بندیک کو ہو گیا لاب ایک ختون سے تو شادی تک لابت آگئی اب شادی کی بات جب تیہ ہونے لگی تو ختون نے کہا گال سن کالی نہ کر رہے تم نہیں سمجھتے شادی نہ کر میرے چاہتے سنے کہا ہوا گیا بتاؤ تو سئی تو وچہ رہی پہلی دفعہ کھول کے ساتھ بول دیا کہتے ہیں گال سن میں تیر نہ لو پانچ سال وڈیاں بندہ آگے سے بڑے تم نے آنسے کہتے ہیں کہ پانچ سال وڈی ہو تو پھیر کیا ہے مجھے کونسی کالی ہے پانچ سال بعد شادی کار لیں بندہ پوچھے پانچ سال بعد اگر تم نے پانچ سال وڈے ہو جانے تو عورت نے کونسا پینڈ چلے جانے پینڈ بڈی نہیں ہوتی ہو کیا بات ہے اب پینڈ بھی ٹوڑ جائے گی تو وہ بھی تو بڈی ہوئی جائے لا ہمارے سارے حکومتی سٹرکچر کا یہی بلکل حال ہے جو اس بندے نے بات کی ہے کہ پانچ سال بعد بھی یہاں کار لیں یار پانچ سال بعد بھی یہی لتیجہ نکلنا ہے یہ دیکھو نا یہاں پورا لور پوٹ کے مارا ہوا ہے انہوں نے ارینج ٹرین کے لیے پورے لور کی جو عوام ہے اس کا نک میں دم آیا ہوا ہمیں نی دم میں نک میں دم ہی کہتے ہیں نو سارے سائنس پرابلم ہوگی سانس کی اب بہو جی چلو کیس اب ہمیں نہیں پتہ کہ گلتی کس کی ہے محبت یہاں تک آگے کہ اس کو سائنس پتہ لگ گیا یہاں تک لور کتنا پھیل گیا لور نہیں کتنا پڑا پھیلنا بھی سمجھ گیا سائنس پرابلم کیا ہوتی بھئی یہ جو کیس چل رہے ہیں چار پانچ سال بعد جو ریلٹ نکلنا ہے خدا کے واسطے دیاری میں نکال کے کام مکاؤ یار عوام کی جان چھڑاؤ بیچ میں سے اب ہمیں نہیں پتہ کہ کس کی گلتی ہے یا کس کی اپنا یمیداری ہے یہ مگر عوام بچاری کو تو وقت پڑا ہوئے کچھ فوری طور پر سوچنا چاہیے اس کا حل مگر یہ یہ کہاں کہاں پہ لیکچر دیں مجھے یاد آگیا یار میرا ڈاکٹر سفدر صاحب کے ساتھ چلو فٹا اگر سنے عزیزی صاحب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں عمران خان اور میں حقیقی اوپوزیشن ہے اور باقی سب گندے انڈے ہیں واہ 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 صدقے جاؤں شیخ رشید صاحب کیا کہنے کیا آپ نے اپنی عوامی تحریک کو پی ٹی اے کے ساتھ برابر کیا ہے بلے 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 واہ واہ وہ اسی کا مطلق کہتے ہیں کہ کیا شیخ رشید اور کیا شیخ رشید کا شوربہ بات تو پرانی ہے نا کہ چھوٹی ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھو ہم دونوں کے وزن سے پول لیل رہا ہے ہاں جی اس طرح کے ایک بندے کا رشتہ ہو رہا تھا انہوں نے پوچھا پائیڈی کتنی تنہا ہے آپ کی کہتا ہے میری اور میرے باس کی ملاک سٹائلک بندتی ہے تو صدہ اپنی پندرہ یاردہ سے تو براہ بیجساب دی کا عدلی تنہا پا رہی ہے حد ہو گئی ہے شیخ شاہ بھی ببر شیر آدمی ہے ایسی بات کرتے ہیں کہ ہنسی نکلے بغیر رہتی نہیں یعنی میں اور امران حقیقی آپوزیشن ہیں باقی سارے کے سارے گندے انڈے ہیں با 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 شیخ صاحب آپ کی تو ایک سیٹ ہے اسمبلی میں جناب آپ کو کیا ڈر کھاف بارش آئے تین اندر کر لیں جی تو اپنی کلی تین باہر کٹ لیں جی برطانوی خاتون نے فرانس میں موجود شامی مہاجرین کے کیمپ میں فلاہی کام کرتے کرتے ایک شامی نوجوان سے شادی کر لی بلے بلے دیکھو یہ رہا کسی مہاجر کیمپ میں کوئی خاتون گئی ہے فلاہی کام کرنے تو اس نے فلاہی کام کر دی یہ کیا بات یار ایک مہاجر کیمپ کے اندر کسی مسکین کے ساتھ شادی کر لی یہ بھی فلاہی کام ہی ہے ہم کہہ رہے شادی فلاہی کام ہوتی میں نے تو کہیں پڑھا تھا کہ ایک سائنس دان سمجھ کے لیے کہ شادی کیا ہوتی ہے اس نے شادی کی اب اس کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ سائنس کیا ہوتی ہے یعنی جرنلل لیشٹ وہاں سے اٹھا آکے تو سائنس دان لگا لی یہ اصل میں جو فلاہی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بڑے حساس ہوتے ہیں یا سنسٹیو لوگ ہوتے ہیں پیار کرنے والے انسانیت سے اس لیے ماجر کیمپ میں اس نے محبت ہو گئی ہوگی تو اس نے فلاہی کام کر لیا ہے اب ساری جنگ کی خانون کو یہ اصل ائی کام سکھائیں اخیر اس نے بڑے وارے کہنا کہ میں بڑی میند کی تمہاری اصلائی نہیں ہوئی پرویز رشید صاحب کہتے ہیں عمران خان بخلاہت کا شکار ہے ان کا خیل ختم ہونے والا ہے بلے 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 یار یہ سارے شید ہیں یہ خراب ہو گئے دیکھو نا یہ رشید رشید صاحب کیا بیان دے رہے ہی یورے والا ویسے میں معافی چاہتا ہوں آپ لیتے ہیں مائے پرویز رشید صاحب میں آپ کی نیچر سمجھ گیا ہوں یہ طرح پینڈ کے کئی اُباش لڑکے چھپڑ کے کنارے آکے تو کوئی نہ کوئی پتھر اٹھا کے چھپڑ کے اوپر مار تے پھر مائے لیتے ہیں کہ کتنے ٹھپے لگیں یہ بھی بیان چھوڑ کے تو پھر گنتے ہیں کہ اب کتنے ٹھپے لگیں یہ ہے کو بیان دینے والا کہ امران خان بخلا ہٹ کا شکار ہے بخلا ہٹ کس بات کی یاد ہے نی رائیون کا کہ ملتان روڑ کی طرف نکل گئے یاد بخلا ہٹ میں گڑی کی پیشلی سیٹ پہ بیٹھ کے گڑی چلانے شروع یاد بخلا کے پنام لیگ کا پرچہ کٹانے منجہ ہوتل چلے گئے یاد جی دو بوٹ کے پرچہ کٹ دیو یہ رہا ہے لے جی حزیزی صاحب اب محافظ پہ لٹنے لگے ہیں شیخو پورا میں ڈاکو نے پولیس اہل کار کو لوٹ لیا اہل کار نگتی موٹر سائیکل اور موبائل فون سے محروم موٹر بلکل اس طرح جی مریض کو لٹا ڈاکٹر دو آئی لینڈی آہ لینڈی 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 آہ لینڈی آہ لینڈی اکبال کہ گئی ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کرتے محسوس کرو درد دل 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 آج کا خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے